مرکم دیر سٹونٹس یہ آپ کے اگلے ایکسرسائز ہے ایکسرسائز 1.2 اس کے لانگ قویسٹنز ہے اس کے یہ پروپورشنز کے قویسٹنز ہے اس میں آپ یہاں پر لکھا ہوئے ایف فیفٹین ورکرز پریپیر ٹین چیرز این اڈے ہاو مینی ورکرز آر ریکوائرڈ ٹو پریپیر ترٹی چیرز این اڈے تو اس طرح کے پروپورشن کی قویسٹن میں آپ نے جو نیچے جو پروپورشن لکھنے ہیں یہ جو نمبر کے ساتھ لکھا ہوتے ہیں جو بھی نام ہو اس نمبر کے ساتھ نام کیا ہے ورکرز ہے تو ہم نیچے ورکر لکھیں گے دیوسرے نمبر کے ساتھ کیا نام ہے چیرز ہے تو یہاں پر چیر لکھیں گے تو ورکرز ریشو چیرز اب پہلا ففٹین ورکر تو ففٹین اس کے نیچے لکھیں ورکر اور پھر چیرز کے نیچے ٹین لکھیں پھر آگے چیرز کتنے ترٹی چیرز ہے تو اس چیئر کے نیچے 30 لکھیں اور یہ how many worker کا یہ پوچھ رہے question mark ہے تو یہاں پر آپ x لیکھیں گے اب ہم نے یہ دیکھ رہے کہ direct proportion ہے یا inverse proportion ہے تو اس کو آپ نے جہاں پر یہ numbers given ہے دونوں number اس کو آپ نے x کے سائٹ کے ساتھ compare کرنا ہے اب یہ دونوں chairs کے number دی ہوئے تو یہ 30 chairs ہے اور یہ 10 chair ہے مطبع کم chair آپ بنائیں گے تو کم chair کے لئے کم worker چاہیے اور زیادہ chair بنائنے کے لئے زیادہ worker چاہیے تو یہ کیا ہوگا یہ direct proportion ہو گیا یعنی کم chair بنائنے کے لئے کم اور زیادہ کے لئے زیادہ تو اس طرح condition کیا ہوتے کم کے لئے کم زیادہ کے لئے زیادہ تو یہ direct proportion ہوتا ہے direct proportion کے لئے arrow دونوں ایک سائٹ پہ لگانے تو میں نے جہاں پر x ہوتے وہاں سے میں arrow شروع کرتا ہوں یا وہاں calculation آسان ہوتی تو یہ میں نے arrow اس طرح لگایا تو دوسرا بھی کیونکہ direct proportion ہے تو arrow کے direction دونوں ایک جیسے ہوں گے سیم تب جہاں سے arrow شروع ہوتا ہے وہ number آپ نے اوپر لکھنا ہے fraction میں تو arrow کیونکہ نیچے x سے شروع ہوئے تو میں لکھوں گے x اور divide by 15 پھر equal اب یہاں پر arrow 30 سے شروع ہوئے تو 30 divide by 10 اب اس میں ہمیں x معلوم کرنا ہے تو x کو معلوم کرنے کے لئے 15 کو cross multiply کریں گے ادھر cross multiply کریں گے اوپر کے سائٹ پہ تو یہ ہو جگا 15 multiply 30 divide 10 تو اس پورے کو calculator سے آپ کریں پورا تو آپ کے پاس x کیا جائے گا 45 workers جو ہے یہ answer آ جائے گا یعنی 45 workers چاہیے ہمیں اس طرح کے question آپ نے direct proportion یا inverse proportion کیسر کرنے question number 2 15 men can finish a job in 8 days how many men are required to do the same job in 5 days تو ابھی اس کو ہم نے پھر یہاں پر جو number کے ساتھ جو name لکھا ہوتے یہاں 15 ہے 15 کے ساتھ کیا لکھا ہوئے من یہاں پر آپ proportion میں من لکھیں گے پھر آگے 8 کے ساتھ days ہے یہاں پر آپ کیا لکھیں گے days تو اب 15 men کے نیچے آ جائے گا 8 days کے نیچے آ جائے گا پھر آگے 5 days ہے تو 5 days پھر days کے نیچے لکھیں how many men are required تو یہ question mark ہے تو یہاں پر x men کے نیچے یہاں پر x ہے جو required ہے اب اس میں یہ direct proportion یا inverse proportion اس کو چک کرنے کے لئے یہ جو دو نمبر سے اس کو آپ نے x کے side کے ساتھ compare کرنا ہے تو کیونکہ یہ days ہے تو یہ 5 کم days ہے اور 8 زیادہ days ہے مطلب ہے کہ زیادہ دن جب آپ کام کریں گے تو آپ کو کم لیبر چاہیے آپ گھر بنا رہے ٹھیک ہے اور آپ زیادہ دن کام کر رہے تو زیادہ دن کام کرنے کے لئے آپ کو کم لیبر چاہیے اور کم دن کام کرنے کے لئے آپ کو زیادہ لیبر چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اب یہ question number 3 question number 3 میں کیا پوچھ رہے if 15 workers paint 5 houses in a day how many workers are required to paint 3 houses in a day آپ 15 کے ساتھ workers ہیں تو آپ کیا لکھیں گے نیچے 15 لکھیں گے اور workers لکھیں گے یعنی نمبر کے ساتھ جو نیم ہو وہ آپ نے نیچے لکھنا ہے اب یہاں پر 5 کے ساتھ houses ہے تو آپ یہاں پر houses لکھیں تو 15 ratio houses آپ 15 workers کے نیچے لکھیں گے 5 houses کے نیچے لکھیں گے پھر آگے جو پوچھ رہے how many workers are required تو یہ question mark جو پوچھ رہے تو worker کا پوچھ رہے تو worker کے نیچے آپ اس کی جگہ x لکھیں to paint 3 houses in a day تو آپ 3 houses کے نیچے لکھیں آپ اس میں دیکھنا ہے کہ یہ direct proportion یا inverse proportion ہے تو جہاں پر numbers given ہیں اس کو آپ نے x کے ساتھ compare کرنا ہے تو اب یہ 5 houses زیادہ ہے 3 کم ہے تو زیادہ houses paint کرنے کے لئے زیادہ worker چاہیے اور کم houses paint کرنے کے لئے کم worker چاہیے تو یہ کیا ہوگا ہے direct proportion زیادہ ہاؤس کے لئے paint کرنے کے لئے زیادہ worker اور کم houses paint کرنے کے لئے کم worker چاہیے تو یہ کیا ہوگا کہ زیادہ کے لئے زیادہ کم کے لئے کم تو یہ ہوتا ہے direct proportion تو اس کا ایرو کس طرح آئے گا x کے سائٹ سے ایرو شروع کیا کریں تو ایک از در ہو جائے گا تو دوسرا کیونکہ direct proportion دونوں ایرو ایک ہی سائٹ پہ ہوتے ہیں ایک ہی direction میں تو ابھی آپ کے کیا لیکنگ x x سے شروع ہے ایرو تو وہ اوپر لکھیں گے جہاں سے ایک ایرو شروع ہو وہ اوپر تو x ڈیوائیڈ بائی 15 اور یہاں پر ایرو 3 سے شروع ہے تو 3 اوپر 3 ڈیوائیڈ بائی 5 اب یہاں میں x کا انسر چاہیے تو 15 کو cross multiply کریں دوسرے سائٹ پہ 3 کے ساتھ اوپر تو 15 multiply 3 ڈیوائیڈ 5 یہ پورے کلکولیٹر سے کریں تو آپ کے پاس x is equal to 9 workers آ جائیں گے پہ اس طرح آپ نے اس طرح question number 4 میں پوچھ رہے 15 men are capable to complete a job in 20 days how much time is required to complete the job by 10 men تاب یہاں پر 15 کے ساتھ main ہے تو آپ پہلے main لے کے پھر یعنی جو number کے ساتھ جو نام لے کھوتے ہیں وہ نیچے ہم نے لے کے ابھی 20 number ہے تو اس کے ساتھ days ہے تو یہ نیچے days لے کے تو main ratio days اب 15 men ہے تو 15 men کے نیچے 15 20 days ہے تو days کے نیچے 20 how much time is required تو how much time is required time days ہوتا ہے تو یہاں پر اس کے نیچے جو ہے وہ x آ جائے گا اور to complete the job by 10 men تو men کے نیچے 10 آ جائے گا اب اس کو دیکھنے کے tariff proportion ہے inverse proportion تو جہاں پر دو نمبرز گیون ہیں اس کو اب x وارے سیٹ کے ساتھ compare کریں گے تو men اوپر 15 ہے نیچے 10 ہے تو زیادہ main ہے تو زیادہ main جو ہے ایک کام کر رہے اگر آپ زیادہ labor لگائیں گے تو آپ کو کم time لگے گا یعنی کم دن لگیں گے کام complete کرنے کے لئے اور اگر کم labor لگائیں گے تو زیادہ days لگیں گے اب کیونکہ یہ inverse proportion ہے تو اس میں کیا کریں گے جو x کے سائٹ سے ہمیشہ arrow x سے شروع کرے تو ایک ایرو میں اوپر لگاتا ہوں اور دوسرا ایرو opposite square لگاتا ہوں نیچے کی طرف کیونکہ inverse proportion ہے تو اب جہاں سے ایرو شروع ہو وہ نمبر اوپر لگیں گے تو x ڈیوائیڈ 10 اور یہاں پر اوپر 15 سے شروع ہو تو 15 ڈیوائیڈ 10 یہ x ڈیوائیڈ 20 sorry x ڈیوائیڈ 20 اور 15 ڈیوائیڈ 10 اب ہمیں x کا انسر چاہیے تو 20 کیدھر آ جائے گے یہ cross multiply ہو جائے گا 15 کے ساتھ اوپر تو 20 multiply 15 ڈیوائیڈ 10 تو اس کو پورے کو کلکولیٹر سے کرے تو x ڈیوائیڈ کتنے دیز لگیں گے یعنی آپ کو x ڈیوائیڈ 30 دیز now question number 5 a bus travel 20 kilometer and 3 hours sorry 200 kilometer and 3 hours how much time is needed for a journey of 450 kilometer تب یہاں پر یہ نیئے question جو ہے یہاں پر bracket میں لکھے کہ لاہور کے board میں 2021 میں آیا تھا اس طرح جو bracket میں لکھا ہوتے وہ boards میں آ چکے ہوتے سارے question میں اس طرح لکھا ہوتے تب یہاں پر number 200 اس کے ساتھ kilometer ہے تو آپ نیچے kilometer لکھیں دوسرا 3 یعنی جو ہے hours کے نیچے لکھیں پھر how much time is needed تو یہ question مار کے پوچھ رہے تو time پوچھ رہے کے کتنا ہے تو اس کیا دیکھیں گے x دیکھیں گے کیونکہ hours time ہے تو یہاں پر x دیکھیں is needed to for a journey of 400 kilometer 450 kilometer journey کے لیے کتنا time چاہیے تو آپ kilometer کتنے 450 kilometer لکھیں آپ اس کو compare کرنے کے direct proportion ہے تو آپ نے کیا کرنے جو numbers give on اس side سے compare کرنا ہے x کے ساتھ کلومیٹر 200 ہے یہ کم ہے اور یہ 450 زیادہ ہے تو اگر 200 kilometer چاہیں گے کم فاصل کے لیے آپ کو کم time چاہیے اور زیادہ دور جانے کے لیے آپ کو زیادہ time چاہیے تو یہ کیا ہوگی یہ direct proportion میں arrow ایک side پہ ہوتے جہاں پر x ہوتے وہاں سے اپنے arrow شروع کرنے ہوتے تو یہ میں ایک arrow اوپر لگا تو دوسرا بھی اسی طرح کیونکہ direct proportion میں arrow direction ایک جیسے ہوتے جہاں سے arrow شروع ہے وہ number اوپر لکھنا ہے arrow x سے شروع ہو ہے x divided by 3 اور دوسرا میں arrow 450 سے شروع ہو ہے 450 divided by 200 اب x کا انصر چاہیے تو 3 کو دوسرے سیٹ پہ cross multiply کر رہی تو یہ دوسرے سیٹ پہ اوپر لگیں گے ٹھیک ہے یعنی 6 ہور اور 45 منٹس لگیں گے یا ہور میں لکھ سکتے اس کو question number seven 15 men can finish a job in eight days how many men required to do the same job in three days اب یہاں پر numbers کے ساتھ men لکھ ہوا ہے جو number کے ساتھ جو نام لکھ ہوتے وہ انورس پروپورشن ہوگا تو انورس پروپورشن میں ایک اوپر آئے گا یعنی x کے ساتھ سے ہمیشہ شروع کریں کیونکہ x نیچے ہے تو میں اوپر کے ساتھ پہ لے جا رہا ہوں اور دوسرا ایرو جو وہ نیچے ہے کہ کوئی انورس پروپورشن ہے اب یہاں پر جہاں سے x شروع ہے ایرو شروع ہے وہ اوپر لکھنے کیونکہ ایرو x سے شروع ہے x ڈیوائیڈ بائی 15 ایقوال اب ایرو 8 سے شروع ہے 8 ڈیوائیڈ بائی 3 اب ہمیں x کانسر چاہیے 15 کو cross مٹیپلائی کریں اوپر 15 مٹیپلائی 8 کے ساتھ ڈیوائیڈ بائی 3 اس پورا کلکولیٹر سے کریں x ڈیوائی مین یعنی آپ 40 مین پھر رکوائیڈ ہوں گے question number 8 if the stay of 10 persons for 14 days in a hotel cost ڈرپیز 10 thousand find the cost of the stay of 6 persons for 7 days اب یہاں پر 3 ہے 3 proportions ہے ٹھیک کہ سب سے پہلے جہاں پر numbers لکھے ہوتے وہ آپ نے نیچے لکھ رہے ہیں وہ number کے ساتھ جو نام ہوتے 10 کے ساتھ persons ہے پھر ریشو 14 کے ساتھ days لکھے لکھے لیا تو اس کے نیچے 10 thousand اب اگرے find the cost تو find the cost کا مطلب question mark ہو جائے گا اس کے نیچے ایک سا جائے گا six person تو یہ six person کے نیچے لکھیں گے اور seven days کے نیچے لکھیں گے اب کیونکہ یہ persons ratio days ratio cost کیونکہ 3 ہے یہاں پر 3 ratios given ہیں اس کو compare کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے پہلے ان دونوں کو x وارے کے ساتھ compare کریں persons کو پھر x کے ساتھ compare کریں پھر ڈیس کو x کے ساتھ compare کریں آپ ہوتر میں سٹے کر رہے زیادہ پرسن جب ہوتر میں سٹے کریں گے تو زیادہ خرچ آئے گا اور کم پرسن جب جو ہے وہ ہوتر میں سٹے کریں گے تو کم خرچ آئے گا تو یہ کیا ہوگا یہ دونہ پاس دار پروپورشن ہو گیا زیادہ پرسن سے زیادہ خرچ آئے گا کم پرسن سے کم خرچ آئے گا یہ کیا ہوگا یہ دونوں دار پروپورشن ہو گئے اس کا ایرو ایک سائٹ لگا دی ڈیس کو compare کریں x ساتھ زیادہ ڈیس زیادہ خرچ کم ڈیس سے کم خرچ یہ بیٹھا رکھ ہے اس کا ایرو بھی اوپر ہوگا اب ہمیشہ ادھر x والا لکھنے x والا ہمیشہ پہلے لکھے اور کیونکہ ایرو x سے شروع ہوئے x دیوائی بائی 10 ڈیس دوسرا والا جو ہے 7 اور پھر ملٹیپلائی کرنے آگلہ والا اس کے ساتھ اب ایرو جو 6 سے شروع ہوئے 6 ڈیوائی بائی 10 اب ہمیں x چاہیے تو یہ ڈیس کو ہم اوپر ملٹیپلائی کریں گے اوپر والے نمبر کے ساتھ اوپر دونوں نمبر ملٹیپلائی ہو جائیں گے اس کے ساتھ تو 10,000 ملٹیپلائی 7 ملٹیپلائی 6 اور ڈیوائی بائی نیچے جو ہے 14 اور ملٹیپلائی 10 یہ ایسے ملٹیپلائی ہو جائیں گے نیچے والے تو یہ پورا کرکولیٹر سے آپ ایک ساتھ کریں بھر کوئی سی تراج سر لکھ ہوئے تو ایک ساتھ آ جائے گا کتنا خرچ 3,000 آپ کا خرچ آ جائے سپے question number 9 میں کیا پوچھ رہے production manager plans to produce 100 units with the help of 25 workers who work 4 hours a day how many units 40 workers can make it their work 3 hours per day اب یہا پر پر 3 نام ہے تو 3 نمبر کا پس ریشو بنائیں گے پہلے نمبر کون سا 100 ہے نمبر کے ساتھ جو نیم لکھو ہوتے وہ آپ نیچے تو 100 کے ساتھ units ہے تو unit لکھے پھر آگے 25 ہے number ہے number کے ساتھ worker تو یہاں پر worker لکھے پھر آگے 4 کیونکہ number ہے اس کے ساتھ جو نام لکھو ہے وہ hours سے تو یہاں hours دکھیں تو 100 units 25 workers اور 4 hours پھر آگے پوچھے رہے how many units پوچھے question mark تو units کے نیچے ایک ساتھ جائے گا 40 workers تو 40 worker کے نیچے آجائے گا can make it they work کتنی 3 hours per day تو hours کے نیچے کیا جائے 3 آجائے گا اب اس کو آپ اس میں کیسے سال کریں گی داریک پروپورشن تو جہاں پر numbers given یعنی پہلے hours والے کو x کے ساتھ compare کریں پھر workers والے کو x کے ساتھ compare کرنے ون بائی ون کرنے تب یہاں پر آپ نے میں hours والا جو ہے آپ ایک فیکٹری میں کام کر رہے ٹھیک یہ 4 ہور زیادہ کام ہوتے 3 ہور کم کام ہوتے جو فیکٹری میں زیادہ ٹائم کام کریں گے تو آپ زیادہ یونٹ بنائیں گے فر ایزامپل آپ کوئی موبائل بنا رہے ہے تو اگر 4 گھنٹے آپ کام کریں گے زیادہ ٹائم کام کر رہے تو زیادہ موبائل بنائیں گے اور اگر کم ٹائم آپ کام کریں گے فیکٹری میں تو کم موبائل بنائیں گے یہ آپ اس میں کیا ہوگا یہ ڈائریک پروپورشن ہوگیا زیادہ کے لیے زیادہ موبائل بنائیں گے کم ٹائم میں کم بنائیں گے تو یہ ڈائریک پروپورشن اس کا ایرو کم ور کریں 40 زیادہ بر کیونکہ کم میں کم اور زیادہ کے لیے زیادہ تو یہ کیا ہوتے یہ ڈائریک پروپورشن یہ بھی تب میں ایکس والے سے شروع کروں گا تو ایکس کیونکہ ایرو ایکس سے شروع تو ایکس ڈیوائی بائی ہنڈڈ ایس ایک 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 میں کیونکہ میں ایکس مارون کرنا تو ایکس کے ساتھ نیچے نمبر ایک 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 ساتھ ملٹیپلائی کرتا 40 کے ساتھ 40 اور 3 کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا 100 ملٹیپلائی 40 ملٹیپلائی 3 اور نیجی ڈیوائی ڈیوائی دونوں اپس ملٹیپلائی ہو جائیں گے 25 ملٹیپلائی 4 اب اس پورے کلکولیٹر سے اسی طرح بے ایک ساتھ کریں جس طرح لکھ ہوئے کلکولیٹر سی تو x ڈیو 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 ڈیو